ہیلو کشان بھائیو آپ لوگ کیسے ہیں تو وی اے سیکری ہیلپنگ میں پھر سے آپ کا میں دل سے ہاردک شواغت کرتا ہوں چلے کہ دوستو آج ہم بات کرنے والے ہیں ایک ایسے ٹوپک کے بارے میں ایک ایسے ٹیکنیکل کے بارے میں جو کی آپ کے آلو کی فصل میں موفلی کی فصل میں کورٹن کی فصل میں اس طرح بہت ساری فصلوں میں آپ کو کام آنے والی ہے چلے دوستو آج ہم بات کرنے والے ہیں ایک اپنے ایسے پروڈیکٹ کے بارے میں جس کے بارے میں بات کرنے والے ہیں اس کا نام ہے شمدکار جو کی اپنا گھنڈا کمپٹنی کہتا ہے شمدکار بارے میں آپ لوگوں نے بہت سنا بھی ہوگا اور ہو سکتا ہے ہمارے کچھ فارمروں نے اس کا یوز بھی کیا ہوگا چلے گا دوستو بات کر لیتے ہیں سب سے پہلے اس کے ٹیکنیکل کے بارے میں ٹیکنیکل کے بارے میں ہم جاننے سے پہلے میں آپ کو ایک بتا دوں کہ ہماری ہر ویڈیو کے اندر آپ کو ایک ٹاپک ملے گا جو کی چوری چھپے ٹاپک کے نام سے جانا جائے گا چوری چھپے ٹاپک میں ہم آپ کو کچھ ایسی بات بتائیں گے جو کوئی آپ کو ادھر ویڈیو کے اندر نہیں ملے گی چلے گا دوستو ہر ویڈیو کے اندر یہ ہمارا ٹاپک ملے گا اور اس میں آپ کو کچھ خاص بات دیکھنے کو ملے گی چلیے سب سے پہلے بات کر لیتے ہیں اب اس کے ٹیکنیکل کے بارے میں تو ٹیکنیکل کے بارے میں بات کریں گے چمدکار کے تو میپی کو آٹھ اس طرح اس کا کام رہتا ہے یعنی پانی میں پوری طرح سے کلنسیل ہوتا ہے یا پھر پانی میں یہ پانی سے ہی بنایا جاتا ہے اس طرح اس کا ایکیس سولیوشن کا اردھ ہوتا ہے اب دوستو بات کریں گے یہ ایک ہے کیا یہ ایک پلانٹ گروت ریگولیٹر ہے یعنی مطلب پی جی آر صورت میں بھی بول سکتے ہیں پی جی آر کا مطلب کیا ہوتا ہے دوستو میں وہ بھی آپ کو بتا دیتا ہوں پلانٹ گروت ریگولیٹر کا مطلب ریگولیٹر یعنی مطلب پودھے کی جو بردھی ہے اس کو کم یا زیادہ کرنے کا کام کرتا ہے جیسے آپ کھانا بناتے ہیں کھانا بناتے سمیح جب آپ گیس کا یوز کرتے ہیں تو کیا ہے جب آپ کو گیس کم کرنی ہوتی ہے تب بھی آپ ریگولیٹر کا یوز کرتے ہیں یا زیادہ کرنے ہوتی تب بھی آپ ریگولیٹر کا یوز کرتے ہیں جو کہ آپ کا کم یا زیادہ کرنے میں سیو کرتا ہے اسی طرح پودھے میں ریگولیٹر کا کام کرتا ہے اپنا چمتکار جو کہ پودھے کی بردھی کو کم کرنا ہے تب بھی آپ اس پر لگا سکتے ہیں زیادہ کرنے ہیں تب بھی آپ اس پر لگا سکتے ہیں ٹھیک ہے تو اس طرح اس کا اپیوگ رہتا ہے اب بات کر لیتے ہیں اس کے موڈ آف ایکسن کے بارے میں دوستو تو موڈ آف ایکسن کے بارے میں بات کریں گے دوستو تو یہ ایک پودے کی جو بیجیٹیٹیپ گروہت ہوتی ہے بیجیٹیٹیپ گروہت کو روک کر ری پروٹیکٹیپ گروہت پر کام کرتا ہے یعنی مطلب پلانٹ کی جو انچاہک بردی ہوتی ہے یعنی مطلب جو ایشٹر بردی ہوتی ہے پودے کی جب ہائٹ بڑھتی ہے ہائٹ کو روک کر پودے کی بردھی کو روک کر یہ نیچے کے حصے پہ کام کرنا شروع کر دیتا ہے پودے کے نیچے حصے پہ کام کرنا شروع کر دیتا ہے یعنی مطلب وہ وہاں سے کیا ہو بیجی ٹیٹیٹیو جو اوپر کی بردھی کو روک کر اور ری پروٹیکٹیو گروت پر کام کرتا ہے ری پروٹیکٹیو بھی بات کر دیں دوستو یا اچھیک فلاورنگ اچھی ہونا مطلب فلفول زیادہ آنا یعنی پودے کی ہیلتھ اچھی ہو جانا یا پھر آپ کی جو ٹیومر ہیں آلو کے کند ہیں آلو کے کند کا سائز بڑھ جانا اور آپ کی برانچنگ بہت اچھی ہونا انٹر نوٹس کا کم ہونا اس طرح اس کا کام رہتا ہے انٹر نوٹس کی بات بتا دیتا ہوں میں آپ کو سمپل طور پر انٹر نوٹس بولتے ہیں دوستو جو اپنے پودے کی برانچنگ ہوتی ہے ساکھائیں نکلتی ہیں اپنے جو اس ٹیم سے تو وہاں سے کیا ہے جو دورائی ہوتی ہے ساکھا سے ساکھا دوسری ساکھا کی دورائی ہوتی ہے اس سے ساکھا سے ساکھا کی دورائی کی بیچ کی دوری کو ہم بولتے ہیں انٹر نوٹس تو اس کی دورائی کو کم کرنے کا کام کرتا ہے یعنی تو زیادہ سے زیادہ ساکھائیں پودے میں نکلتی ہیں تو اس طرح اس کا کام رہتا ہے ٹھیک ہے یعنی مدلپ جو اپنا اوپج میں بہت ادھک بردی کرتا ہے تو اس طرح اس کے بہت اچھے کام رہتے ہیں دوستو دوسری بات کریں تو کبھی کبھی کیا ہوتا ہے جیسے کہ ہمارا جو پودہ ہے پر کانسلسلیشن میں لگا رہتا ہے یعنی مطلب پودہ بوزن بنانے میں لگا رہتا ہے جس کا جو کی اس کا سامعہ ہوتا ہے اپنا پیجنن کرنے کا جیسے کہ اپنی فلوبرنگ اچھی ہو سکے تو یہ کیا کرتا ہے یہ پیجنن کرانے کام کرتا ہے جیسے کہ فلوبرنگ کام کرتا ہے اوتکو کا مطلب بات کریں دوستو کہ پودے کے اندر جو اوتک ہوتے ہیں ان میں کام کرتا ہے جو کہ پودے کی بڑھ بار میں کام آتے ہیں پودے کی بردی کرنے میں کام آتے ہیں ان میں یہ کام کرتا ہے جسے کہ پودے کی بڑھ بار کم ہوتی ہے اور آپ کے جو پتیاں کافی اچھی چونڈی ہو جائیں گی کلورو فل اچھا بنے گا اور آپ کے آلو کا سائز اچھا بنے گا فلفول بہت اچھا آئے گا اس طرح اس کا کام بہت اچھا رہے گا ٹھیک ہے تو اگر آلو کا سائز نہیں بڑھ رہا ہے آپ وہاں پہ لگائیں گے اس کو تو بہت زبرجستہ آپ کو ریجلٹ دیکھنے کو ملیں گے دوستو میں بتاؤں گا آپ کو کتنی بار اس کی اسپری لگانی ہے وہ بھی آپ کو میں ویڈیو میں بتانے والا ہوں ٹھیک ہے اب بات کرتے ہیں دوستو اگر آپ کو کسی بیجی ٹیبل پہ اگر آپ لگا رہے ہیں تو جب آپ کا فلفول آنا شٹارٹ ہو جائے یہ آپ کو فصل کے اندر 5% فلفول دکھائی دینے لگے 10% دکھائی دینے لگے تب ہی آپ اس کی اسپری کر دیجئے گا تو آپ کا بہت اچھا فلفول دیکھنے کو ملے گا ٹھیک ہے ہم بات کر لیتے ہیں دوستو اس کے دیوریشن آف ایفیکٹ کے بارے کتنے دنوں تک یہ فصل کے اندر کام کرے گا تو فصل کے اندر یہ 10 سے 12 دن تک کام کرے گا 10 سے 12 دن تک کام اس کا کام رہتا ہے اس کے بعد میں 15 دن پہ آپ پھر دوبارہ سے اسپری کر دیجئے گا تو آپ کو بہت بہتر ریزالٹ دیکھنے کو ملے گے اس کے بعد بات کر لیتے ہیں دوستو جس کے بارے میں ہم بات کرنے والے تھے یعنی یہ مطلب چوری چھپے ٹاپک کے بارے میں چوری چھپے ٹاپک آپ کو ہر ویڈیو کا اندر ملے گا اس میں آپ کو خاص بات بتائی جائے گی چلی گا دوستو اس میں بات کرتے ہیں ہم خاص بات کے بارے یعنی مطلب چوری چھپے ٹاپک میں ہم بات کریں گے دوستو آپ نے دیکھا ہوگا کبھی کبھی لوگ آلو کی فصل میں آلو کو سیٹ ٹیٹمنٹ کے سمیں زبریلک کا یوز کرتے ہیں زبریلک ایسیڈ کا یوز کرتے ہیں اس کے لیے کیوں یوز کرتے ہیں وہ بھی بتا دیتا ہوں میں کہ لوگ چال بنانے کے لیے کرتے ہیں یعنی مطلب آلو کی لمبائی بڑھانے کے لیے جس میں چال بنانے کے لیے یوز کرتے ہیں تو ہوتا کیا ہے دوستو وہاں پہ اگر آپ کم کٹو پہ لگا دیتے ہیں اس کی بھی ایک ڈوج ہوتی ہے منیمم اس سے اگر آپ نے کم کٹو پہ لگا دیا تو وہاں پہ ایک گرام کی ڈب بی وہ آپ کو نقصان بھی کر سکتے ہیں دوستو ایک گرام کی ڈب بی کم سے کم آپ کو ایک سو بیس کٹے پہ لگانی ہوتی ہے جو کی کچھ لوگ آپ ساٹھ سے سستر کٹو پہ لگا دیتے ہیں جیسے کی یہ اس سے ہوتا کیا ہے آپ کی جو جرمی نیسن ہوگا جب پودے کا تو وہاں پہ آپ کا بلکل سیدھا نکلے گا وہاں میں پودے کا جرمی نیسن فٹاؤ نہیں ہوگا ٹرلنگ اس میں نہیں ہوگی تو وہاں پہ آپ کو بہت بڑی دکت کھڑی ہو جاتی ہے جیسے کی آپ کی پیدا بار بھی کم ہو جاتی ہے تو وہاں پہ کرنا کیا ہے دوستو اگر آپ کا اس طرح کی کنڈیسن ہو جاتی ہے تو آپ چمت کار کی سپری لگا دیجئے گا جیسے ہی جرمی نیسن ہو جائے پودہ چھے چھے آٹھ آٹ پتیوں کا ہو جائے یا چار چار پتیوں کا ہونے لگے جرمی نیسن جب ہو جائے پورے کھیت کے اندر تب آپ اس کا سپری کر دیجئے گا تو آپ کا پودہ ہے وہ ایک دم نیچے سے برانچنگ کرنا شروع کر دے گا تو یہ تھی آج آج کی چوریش پہ ٹاپک کی ہوئی بات اب دوستو بات کر لیتے ہیں اپنے ڈوج کے بارے میں ڈوج کے بارے میں بات کریں گے دوستو تو آلو کی فصل میں آپ کو تین سو سے چار سو ایمیل پرتی ایکر لگانا ہے اور اس کے بعد میں موفلی کی فصل میں آپ تین سو سے چار پانسو ایمیل تک دے سکتے ہیں اس کے بعد میں دوستو بات کریں گے تو اپنا کپات کی فصل میں آپ ڈھائی سو ایمیل پرتی ایکر لگا سکتے ہیں اگر بات کریں اہی پہ بیجی ٹیبل کے بارے میں تو بیجی ٹیبل میں آپ ڈھائی سو ایمیل پرتی ایکر کے ساپ سے لگا سکتے ہیں تو دوستو آج کی ویڈیو آپ کو کیسی لگی اور یہ جانکاری آپ کو کیسی لگی ایک بار کمنٹ باکس میں ضرور دائے گا اگر اچھی لگی تو ایک بار لائک ویڈیو کو ضرور کیجئے گا چلی دوستو ملتے ہیں نئے ویڈیو کو شاتھ میں